ایک بار کا واقعہ ہے کہ سلطان اورنگزیب آلمگیر حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا احاتے میں اس بادشاہ نے ایک اندھے فقیر کو بیٹھا ہوا دیکھا کیا دیکھا کہ وہ اندھا فقیر یہ صدا لگا رہا ہے یہ بار بار فریاد کر رہا ہے کہ اے خاجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دے اے خاجہ غریب نواز میری آنکھوں میں روشنی ڈال دے اس بادشاہ نے اس فقیر سے دریافت کیا کہ بابا کتنا عرصہ ہوا کہ آنکھیں مانگتے ہو کتنے دنوں سے تم آنکھوں کا سوال کرتے ہو اس فقیر نے جواب دیا کہ برسوں گزر گئے مگر میری مراد تو پوری ہی نہیں ہوتی ہے اس بادشاہ نے کہا کہ میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں اگر آنکھیں روشن ہوں گئیں اگر آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تب تو بہت اچھا ہے ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا یہ کہہ کر فقیر پر اس بادشاہ نے پہرہ لگا دیا اور بادشاہ حاضری کے لیے اندر داخل ہو گیا ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا پہلے تو وہ فقیر صرف فریاد ہی کر رہا تھا لیکن اب زارو قطار رونے لگا کیونکہ اس کی جان پر بنائی تھی اب وہ فقیر کہنے لگا کہ اے خاجہ غریب نواز پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا لیکن اب تو جان پر بن گئی ہے اگر آپ نے گرم نہ فرمایا اگر آپ نے آنکھیں مجھے نہیں دی اگر آپ نے میری آنکھوں میں بینائی نہیں ڈالی تب تو میں مر جاؤں گا جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹا تو اس فقیر کی آنکھیں واقعی میں روشن ہو چکی تھی بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی اور ایک اندھے کو آنکھیں مل گئی حال میں خواجہ تیرا دامن نہ چھوڑیں گے دامن پکڑ کے چلے تو ملی منزل مدینہ کی آپ کے دامن میں ہے خجرو محمد کے پسینے کی آپ ایسے سکی ہیں جتے تقاوت ناز کرتی ہے آپ کے دربار میں اللہ حقیر حمد برستی ہے نہ چھوڑوں گا نہ چھوڑوں گا کبھی راستانے کے کہ اس طرح سے مجھے اللہ حقیر آواز آئی ہے کہ اس طرح سے مجھے اللہ حقیر آواز آئی ہے